جی اسلام علیکم صبح بخیر امید کرتا ہوں کہ آپ ساللوک خیر آفیر سے ہوں گے خوش رہیں عباد رہیں ویڈ لاؤس پروگرام کا فرسٹ ڈے فرسٹ ڈے فرسٹ ڈے صبح صبح اٹھیں سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ایک ایکسے سے سارٹ ہوگا جب بھی آپ کا سپاؤز آپ کی اممہ آپ کا امی آپ کی میڈ یا آپ کا شیف آپ سے پوچھے کہ صاحب یا بیگم صاحبہ ناکشتہ لیں گی تو آپ نے جو ایکسے سے زاگی سے کرنی ہے وہ سر کو دائیں سے بائیں تین دفعہ زور زور سے ہلا کے نہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کی عادت کو جو بری عادت مجھے بھی پڑھی ہویا اس کو ترک کرنا ہے جی اس مشین کو آپ پہچانتے ہوں گے لیکن کافی عرصت پر اس پر کھڑے ہونے پر یا اس کو استعمال کرنے سے کچھ خواستہ ہوں گے میری طرح لیکن یہ دیکھ لی جئے اگر کوئی نہیں ہے تو تنہائی میں آج بسمیلہ کر کے اس پر کھڑے ہو جائیے اور دیکھئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں ماشاءاللہ تو جناب اندازہ میرا بالکل درست نکلا ایک سال میں اٹھارہ کلو وزن جو ہے وہ بھڑ چکا ہوا ہے ایک سو اٹھارہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چیلنج آپ لے لیا تو پھر چیلنج مبھائیں گے سو دن میں بیس کو لگم کرنا ہے تقریبا آج ہے تھرٹی فرسٹ آف جیم دو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فور تو اس کو کہیں اپرل کے جیا اپرل میں یہ بنتے ہیں سو دن پورے ہوتے ہیں لیکن ہم آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسز پہ ویڈ سکیل کو ایک پارٹیکلر ٹائم پہ اگر آپ نے صبح اس کو سٹینڈڈ بنا لیئے کہ ویڈ سکیل اگر آپ کے گھر میں موجود ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے صبح فریش ہو کے شاور لینے کے بعد ویڈاؤٹ ناشتہ آپ نے ابھی وہ تو ناشتے کی تفصیل دبات میں آگی آپ نے روزانہ اپنا ویٹ ایک دفعہ ضرور کرنا ہے ایک یونیفارم ڈریس اور ایک یونیفارم ٹائم پہ کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بیٹی نہیں لینی تو پھر صبح صبح آپ نے جو ہے وہ انٹیک کیا لینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جناب آپ کا صبح کا انٹیک اگر آپ کسی قسم کی میدے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں آپ کو کوئی تضابیت کی بیماری نہیں ہے تو پھر آپ کا پہلا انٹیک ہوگا ایک گلاس پانی اور اس میں ایک چمچ ایپل سیڈر وینگر سیب کا آرگینک دیسی سرکہ یہ بہت مہنگی چیز نہیں ہے یہ بزار میں آسانی سے دستیاب ہے کسی بھی برینڈ کا لے دیجئے امپورٹڈ لے لیجئے لوکل لے لیجئے لیکن ہونا آرگینک چاہیے یہ چیز آپ کے ویٹ لاؤس پروگرام میں آپ کو ایک بوسٹ رو دے گی بہترین ڈیٹاکسی فائی کرے گا آپ کے فیٹی لیور کو اور فیٹی لیور بہتر اگر ہو گیا تو سمجھ لیجئے آپ کا فیٹ لاؤس پروگرام وہ سٹارٹ ہو گیا بڑے اچھے طریقے سے تو جناب دن کا آغاز ناشتے کی بجائے آپ نے ایک گلاس پانی اور اس میں ایک چمچ ایپل وینگر سیڈر وینگر سے کیا سیب کے آرگینک سرکہ ڈال کے اس میں پی لیا اگر آپ کے پاس سرکہ آویلبل دستیاب نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں آپ اس میں ایک گلاس پانی میں آپ صرف ایک لیمون کو نچوڑیے کوئی چینی نہیں کوئی نمک نہیں اور اس کو پی جائیے اور اگر آپ کو لیمون سے بھی کوئی الرجی ہے آپ اگلا خراب ہے یا آپ کو تضابیت ہوتی ہے تو اس کو بھی رہنے دیجئے آپ صرف اور صرف دو گلاس نہار مو پانی پی جیئے لیکوڈ آپ کے جسم میں فیٹ لاؤس میں بہترین کام کردار ادا کرتا ہے ویسے تو ویٹ لاؤس کے اصل میں ہمارا ٹارگٹ ویٹ لاؤس تو ہے لیکن ویٹ میں ہم نے مسل لاؤس نہیں کرنا ہم نے فیٹ چربی جو ہمارے زائد چربی ہمارے جگر پہ ہمارے جسم میں ہمارے مسلز کے اوپر ہے ہم نے اس کو کم کرنا ہے اس کے بہت سی اپروچز ہیں کوئی ایک طریقہ نہیں ہے منزل ایک ہی ہو تو بہت سی شہرات جو ہیں وہ وہاں تک پہنچتی ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے اپنی طبیعت اپنی صحت اور اپنے سکیجل کے مطابق کہ کون سا ہمیں سب سے بہترین سوٹ کرتا ہے کچھ لوگ صرف اور صرف کچھ پرٹیکلر ڈائٹ کو فالو کر لیتے ہیں ایک کیٹو ڈائٹ کر لیتے ہیں آج کل بہت ان ہے جو پلان ہے آئیڈیا پلان it should be a combination of proper ڈائٹ proper work out exertion اور selection of ڈائٹ is very important میری ذاتی رائے میں میں نے جتنے بھی طریقے جتنی بھی ڈائٹ ازمائی ڈائٹ کو ہم بعد میں رکھ دیں لیکن جو میری اپروچ تیکھئے مین مقصد ہے وزن کم کرنا اور وزن کم کرنے کا ایک ہی فارمولا ہے جو 2 پلس 2 is equal to 4 ہوتا ہے calorie deficit deficit کم کھانا کم انٹیک ہے اور work out burn calories زیادہ کرنی ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کس طریقے سے کس اپروچ سے کچھ لوگ جو ہیں portion control کی بات کرتے ہیں کہ آپ میل کو چھوٹے چھوٹے portions میں divide کر لیں بجائے یہ کہ آپ صرف ناشتہ lunch اور تین وقت کا کھانا کھائیں اور دو دو روٹیا یا پراتھا یہ جو بھی کچھ آپی ڈائیٹ ہے اس کو وہ توڑ لیتے ہیں divide کر لیتے ہیں تین کھانوں کو مزید توڑ کے پانچ کھانے سو میں پانچ میلز میں چھ میلز میں کر لیتے ہیں کچھ کی یہ اپروچ ہے یا آپ کیٹو کی طرف یا ویگن کی طرف آ جاتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ویج کھانا ہے جس میں پروٹین کا دو دو تک نام و نشان نہ ہو کچھ لوگ جو ہیں وہ کیٹو اس طرح کرتے ہیں کہ صرف پیور lean میٹ ہی میٹ ہے اور اس میں کابز زیرو کر دیتے ہیں اور فیٹ کو ہائی لے جاتے ہیں اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں میں نے اپنے فیٹ پاس پروگرام میں جس طریقے کو جس اپروچ کو سب سے زیادہ موثر سب سے زیادہ ہیلڈی اور سب سے زیادہ افیکٹیو پایا that is انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس کی دو تین وجوہات ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے آپ نہ صرف اپنا ویٹ ریڈیوز کرتے ہیں لیکن ویٹ ریڈیوز کرنے سے بھی پہلے فاسٹنگ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا توفہ ہمیں دیا ہے روزہ خالی پیٹ رہنا ایک سرٹن مدد کے لیے جس سے آپ کے تمام میجر باڈی کے جو آزاں ہیں جو جن کا کام جسم کو ڈی ٹاکسی فائے باڈی کو ڈی ٹاکسی فائے کرنا ہے ان کو فیلٹریشن ہے خون کی اور سب سے پہلا جو آپ کا فیلٹر ہے جو آپ کے باڈی کو کلنزنگ کا کام کرتا ہے وہ آپ کا جگر ہے پھر آپ کی کڈنیز ہیں یہ دو مین کام جو ہیں ان کے یہ کلنزنگ کا ہے ہم جب موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام جو چربی کی تہ جو چڑھتی ہے وہ آپ کے جگر پہ ہے جس کو عرف عام میں فیٹی لیور بولا جاتا ہے یہ آپ کی ڈیابیٹیز کی طرف شگر کی طرف پہلا قدم ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے لیور کو کلین کرنا ہے اور اس کو کلین کرنے کے لیے فیٹی لیورٹی ڈیزیز کو ختم کرنے کے لیے انٹرمیٹنٹ فاسنگ سے بہتر کوئی چیز نہیں یہ جو میں نے آپ کو صبح ایک گلاس پانی میں ایپل سیڈر وینیگر ڈال کے پینے کا جو مشرہ دیا یہ مشرہ نہیں ہے یہ ریمیڈی ہے آپ کے فیٹی لیورٹ یہ تو ہو گیا جی سہر حاصل تبصرہ موٹیویشن پہ اور آپ کے کون سے ہم ڈائیٹ پلین فرول کریں گے دوسرا سٹیپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ضرورت ہے سب سے زیادہ ایک حدث سمارٹ فون کی اور جو وہ آپ کے پاس ہے کیونکہ اگر آپ میرے یہ کلپ سن رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ سمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے تو جناب اپنے سمارٹ فون پہ یہ ایپ جو ہے کوئی بھی چاہے وہ سامسنگ کا ہے تو سمارٹ سمارٹ جو ہے اس ہیلتھ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یہ میرے پاس جو ہے یہ پیڈو میٹر ہے واک میٹر کوئی بھی ہے جو سٹیپ میٹر ہوتا ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس پر اپنا ٹارگٹ سیٹ کیجئے اگر آپ بالکل بیگنر ہیں تو پھر آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیجئے سکس ستاؤزنڈ سٹیپ سے یا سیون تھاؤزنڈ سٹیپ سے اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ واکر ہیں تو اپنا ٹارگٹ سیٹ کیجئے اور اگر آپ تھوڑا سا ایڈوانس ہیں اور اگر آپ ویٹ رڈکشن میں سیریس ہیں اور آپ کو چلنے کی عادت ہے تو آپ اپنا ٹارگٹ سٹ کریں گے تھرٹین تھاؤزنڈ سٹیپ سے ہیلتی سٹیپ سے انٹرمیڈیٹ انٹرمیڈیٹ سٹیپ سے انٹرمیڈیٹ تو جناب اس پر میں اپنا سٹ کر چکا ہوا ہوں یہ دیکھئیے گول ففٹین تھاؤزنڈ جناب میں آرز کی یہ کر رہا تھا کہ ووک کے لیے آپ کو کوئی خاص وقت کوئی خاص ووک ٹریک ترکار نہیں ہے حمت موٹیویشن کمیٹمنٹ اور ایک آرام دے جوتوں کا جوڑا جو کہ آپ نے چاہے وہ لندے سے لیں چاہے وہ کسی بہترین سپرمارٹ سے لیں it doesn't make any difference آرام دے جوتے کا جوڑا ہونا چاہیے تاکہ ووک کرسکیں آپ کو صبح اٹھ کے اپنے کام کچھ پہ جانے سے پہلے ٹائم ملتا ہے آپ تا ووک کیجئے آدھا گھنٹہ ووک کر لیجئے پندرہ منٹ ملتے ہیں پندرہ منٹ ووک شروع کیجئے آپ کو صبح کے وقت ٹائم نہیں ہے no issue اس ٹائم میں آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہوگا اگر وہ بھی نہیں ہے تو آفسس سے واپس جب آپ نکلیں گے اپنے کام کچھ سے تو وہ واپسی پر کسی بھی قریب ترین لمبی سڑک پر موٹسائیکل گاڑی کو پارک کریں اور اپنے مطلوبہ ٹارگٹ سٹیپس جو ہیں وہ پورا کی تھی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ وقت آپ کو ملے گا جس پہ صرف آپ کے سستی آڈی آئے گی وہ جب شام کو آپ نے اپنا فاسٹ بریک کیا ہوگا اگر آپ میرا جو آپ کو ابھی میں دیتا ہوں انٹرمنٹ فاسٹنگ کھائی پلان جب آپ رات کو کھانے کے بعد فرصت ہوگی تب سستی چھائی ہوتی ہے تب آپ اٹھئیے آپ کے پاس باغ نہیں ہے کوئی فرق نہیں کرتا آپ کے پاس گلی تو ہے آپ کے پاس محلے کی روڈ تو ہے کوئی باغ تو ہے اور اگر وہ بھی نہیں ہے اگر خواتین کہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو گھر کی سٹیرز کیس تو ہے سیڑھیاں تو ہیں آپ وہ چڑھ سکتی ہیں نہیں اپنے گھر کی چھت پے واغ ہو سکتی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو آپ ہیلڈی سٹیپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ دو گو میں ان ون گو میں اگر آپ نہیں کر سکتے آپ مسلسل ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے تو زیادہ سے زیادہ دو قسطوں میں دو ایپیسوڈ میں آپ نے اس کو کور کر اور یہ جو ٹارگٹ ہے سٹیپس کا ڈیلی واغ سٹیپس کا جن لوگ جو بگنر ہیں جن کا سٹارٹ آگر آپ چھ ہزار سٹیپ سے لے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ہفتے کے بعد اس میں تین ہزار سٹیپ کا اضافہ کر دیا جائے گا اور یہ جو چلتے چلتے واک کے دران اچانک آپ کی نظر سموسے جلیبی پکاڑے نانچنے اوڑی حلوہ کسی بھی سنیک پہ لاہوری سنیک پہ پڑھ جائے تو خیال رکھیے گا کہ یہ جو آپ کے چھ ہزار سٹیپ ہیں یہ آدھے سموسے کی مار ہیں ایک چیز جو میں منشن کرنا بھول گیا اس واک کے دران جو آج میں نے مس کر دیا آپ نے مس نہیں کرنا جب بھی کبھی آپ واک کے لیے نکلیں ایک ہاف لیٹر پانی کی باطل آپ کے ساتھ ہونی چھئے یہ فارس سپنگ ایک چیز مزید ان لوگوں کے لیے جو ضعبیتس یعنی کہ شگر کے پیشنٹ ہیں اگر آپ انسلین پہ ہیں یا میڈیکیشن پہ ہیں پری ڈائیبیٹک نہیں پراپر ڈائیبیٹک آپ کو شگر ہو چکی ہے تو یہ واک جو ہے جب بھی آپ کر رہے ہوں گے آپ نے اپنے ساتھ اپنی جیم میں دو تین شگر کے ساشے یا تین چار ڈیٹس خجوریں یا کوئی میتھی چیز ایک بسکٹ کا پیکٹ لازمی رکھنا ہے واک کے دوران اگر آپ نے انسلین لگائی ہوئی ہے اس سے پہلے میڈیکیشن لی ہوئی ہے تو دیر آر لٹل چانسز کہ آپ ہائپوگلیسمیہ کے شکار ہو سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے پانی کی ہاف لیٹر پانی کی بوتل اور کوئی بھی چینیز اگر ڈریکٹ شگر رکھ سکیں تو سب سے آئیڈیل ہے اپنے جناب واک کا پہلا سیشن ہو چکا ہے کمپلیٹ ساتھ ہزار ساتھ سو پراسی ڈبل سیون ایٹ سٹیپس میرے خرمے پہلے دن کیلئے اتنا ہی کافی ہے باقی کریں گے ڈینر کے بعد تو جناب ڈے ون ویٹ لس پرگرام فیٹ لس پرگرام ہنڈرڈ ڈے چیلنج کا ڈے فرسٹ واک کا پہلا سیشن صبح کیا تھا اور دوسرا سیشن جو ہے وہ اب رات کو آفٹر ڈینر ڈینر کی ڈیل آپ کو ملے کی ساری وی لاؤگ کے اینڈ پہ ابھی تو ہم اپنا ذرا واک سیشن ٹو نمبر پورا کر لیں جو میرا ٹارگٹ ہے ٹیفٹین تھاؤزنڈ سٹیپس آ ڈے اس کو پورا کرنا لازمی ہے ٹیمپریچر کافی مناسب حد تک آ چکا ہے یہ بارش کے بعد دند ختم ہو چکی ہے سو جو ٹھٹھا دینے والی سردی تھی وہ بلکل ختم ہو چکی ہے واک کے لیے بہت ہی آئی ڈیل موسم مزیدار ایک ارزہ اب میں آپ سے کرتا چلوں کہ یہ جو واک آپ نے کرنی ہے ڈیلی یہ آپ نے چہل قدمی نہیں کرنی یا رات کو اگر آپ دونوں میاں بیوی کپل واک پہ نکلے تو بھائی یہ کو رومانٹک واک نہیں ہوگی کہ آپ دن پھر کی داستانے بیوی سسرال کی اور آپ اپنے دفتر کے دکھ سو کچھ سے کریں یہ اچھی گوڈ پیس پہ جس پہ آپ کا ہارٹ ریٹ جی ہے وہ ایلیویٹ کریں یہ آپ نے خود جج کرنا ہے وہ واک اس پیس پہ جس پہ آپ کا ہارٹ ریٹ نارمل سے اگر آپ کا ایٹی ہے تو وان ہنڈرڈ ٹین تک ہارٹ ریٹ جانا چاہیئے اس واک کے دران لیکن اس سے زیادہ نہ جائے اور سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں اس کو بات کر رہا ہوں لیکن بات ہوتی رہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا سانس اتنا بھول جائے کہ آپ وائل واکنگ آپ بات بھی نہ کر سکیں لنے جناب آج کا ٹارگٹ تھا فیفٹین تھاؤزن سٹیپس اور ہو چکے ہیں سترہ ہزار سے ہو پا ہے تو ٹھیک ہے نا جب ہم نے آج تک کبھی نلی نہاری حریصہ بانگ پائے کھاتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ایک پلیٹ تو ختم ہو گئی تو آپ سپلی کاہ کو مانگ رہے ہیں یا ٹارگٹ تو دو کلچے کا تھا اب تیسرا کس لیے مانگ رہے ہیں تو سیم اس دہ سول وید واک اگر آپ واک انجوائے کر رہے ہیں مزہ آ رہا ہے تو بھائی کم سے کم ٹارگٹ پندرہ ہزار سٹپ ہے اوپر جتنا آپ آسانی سے کر سکیں چلتے رہیے انجوائے کر جناب آج دی فرس پہ تو صرف ہم اپنا واک ٹارگٹ سیٹ کیا مختلف سٹیپ اور اس میں سے پہ اچیو بھی کیا ٹارگٹ کل انشاء اللہ ہم مختلف ڈائیٹ پلانز کو ڈسکس کریں گے اور اس میسے جو ہمیں سب سے زیادہ سوٹیبل لگے گا اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اس کے تفصیلات کو ڈسکس کریں گے اور پھر اس پہ شروع ہوگا انشاءاللہ ریә ڈسکس تفصیلات کریں ڈسکس ڈسکس ڈسکس